بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہری صدری ویسیر لی امری وحلالوگدت امی مستانی یفکہو قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ہم آباد السلام علیکم سوامین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا مارکٹ اپ ڈیٹ اور باقی تفصیلات کے ساتھ پہلے آج مارکٹ کے حوالے سے آپ کو عبگت کراتے ہیں مختلف میڈیا چنل سے آپ پہلے ہی آج کے ریٹس سن چکی ہوں گی ابھی نیا اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تھوڑا کنفیوجن نہ ہو قولیٹی مال ایک سو پانچ دانے بھی کہیں کہیں پھر آج نظر میں آئے جس میں پورا ایک جیسا مال برا ہوا تھا ان کے ریٹس تھوڑا بالکل الگی رہتے ہیں وہ ہم مارکٹ سے میچ نہیں کرتے جیسے دوہزار کی بھی آواز آئی اٹھارہ سو کی بھی آئی وہ مال تھوڑے بالکل الگ ترکے بنائے ہوتے ہیں جیسے کچھ گروور اپنا برینڈ بنائنے کے لیے بہت ہی سنبھال کے پورا ویٹ دیتے ہیں بیس کلو تک کا ویٹ دیتے ہیں اور دانہ ہر دانہ ایک سمان برنے کی کوشش کرتے ہیں اس مال کا باقی مالوں سے بالکل ہی الگ ریٹ نکلتا ہے جیسے وہ مال آج کی ڈیٹ میں دوہزار بھی بکے ہیں اس کے بعد جو جیسے گریڈ پیک ویسا ہی ریٹ ہے آج کی مارکٹ میں بھی سات سو روپے بھی مال بکے ہیں اور دوہزار بھی بکے ہیں آپ ہر چیز ابھی گروور کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا مال کیسا ہے یہ پوالیٹی کے حساب سے کس ریٹ تک بکے گا یہ اللہ کے ساتھ سے بھی تقریباً سب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہی ہے سیم پوزشن ناک کی بھی ہے ناک میں ہم نے یہاں پہ جو بھی آج دیکھا چیک کیا بیس کلو پلس والے پلس بیٹ والے بھی ناک مارکٹ میں اولیبل تھے جن کا ریٹ ہی تھوڑا ڈیفرنٹ رہتا ہے اور تھوڑا اس میں آپ لوگ بھی بہت خوبی واقف ہے ناک میں بھی کافی ساری ویرائیٹیاں ہیں ایک کاغذی ٹیپ ناک ہاتی ہے جس کے لیے دو آزار بھی کمی رہتے ہیں اور ریٹ بھی بہت اچھا رہتا ہے ناک کا بھی مارکٹ آپ ہائی فائی ناک کا اٹھارہ سو کیا اسپاس یا پلس بھی گیا کچھ اور جو درمیانے تھے وہ بارہ تیرہ پندرہ کچھ ہزار آٹھ سو بھی تو اکل ملا کے گریڈنگ اور پیکنگ جس حساب کی ہے اس حساب کے ریٹ ہے مارکٹ اپ ڈیٹ میں اس وجہ سے آپ کو بتایا تھوڑا ملا جلا کیونکہ میں بھی دو تین چینل دیکھا جنہوں نے کسی نے آزار سے تیرہ سو کی پوزشن بتائی کسی نے اٹھارہ سے دو آزار کی بتائی کسی نے سولہ سو بتائی اس لیے میں نے تھوڑا یہ اس میں الابرٹ کیا کہ کون سے مال کیسے بک رہے ہیں ہے پوزشن اگر آپ دو آزار سنتے ہو تو وہ بھی سچ ہے آپ آٹھ سو سنتے ہو تو وہ بھی سچ ہے کل ملا کے ہر طرح کے مال ایولیبل ہے مارکٹ میں اور ریٹ بھی ہر جگہ کے تقریباً ایسے ایسے ہیں وہی ہیٹ کے بعد ہیٹ کے مال ابھی تقریباً دکھے نہیں میڈل سے کچھ تھوڑا وہ جو آیا تھا اس کی جو پیکنگ گریڈنگ بہت زبردست تھی کمی مال تھے وہ اچھی ریٹ سے بکے اس کے بعد تھوڑا جیسے میڈیا کے تھوہیے گروہروں کو انفارمیشن ملتی ہے دسمبر میں اتنا آئے گا نومبر میں اتنا آئے گا امپورٹری تو آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں اس چیز سے گروہرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اپنی کالٹی اپنی گریڈنگ پہ ہی دیان دینا ہے رہی بات واشنگٹن کی جس کو عام لوگ دنیا میں سپیریر ٹائپ کا ایپل مانتے ہیں لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں اپنے ہی سیپ کو سپیریر مانتا ہوں کیونکہ جو اس میں ہم نے آزم آیا ہے دیکھا ہوا ہے اس سال جب لاسٹ ایر کا جو ہمارے پاس پرڈوس سیہ سٹوروں میں موجود تھا وہ جلے میں بھی چلتا رہا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جلے دس جلے کو ایک بایر سیلر میٹھ تھی ہیدر آباد میں جہاں میں نے بھی شرکت کی اور یہاں سے ہم کافی لوگ تھے ہمارے سیہ سے جو پریزیڈنٹ ہے ماجسہ وہ بھی تھے وہاں پہ ان کے ساتھ ازہان ازہان بھی تھے انہوں نے دس جلائی کو آپ مان لیجے کی تقریباً اکتوبر تو جلائی دس مہینے ہو جاتے ہیں وہ سیہ سے ہی کچھ مال لائے تھے ساتھ میں بلکل فریش اس مال میں جیسے بلکل فریش محسوس ہوا کہ جیسے اسی دن پیر سے توڑا ہو مجھے نہیں لگتا کہ باقی کہیں پہ کسی ملک کے مال میں اتنی کیپیسٹی ہے یعنی ہمارا مال ایک سال ٹکتا ہے اور وہ بھی فل کلر مال تھا اس لئے گبرانی امپورٹڈ سے ہمیں بلکل بھی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کام کرنا ہے اپنی جو مین کالٹی ہے اچھی کالٹی ہے اس کو رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی سیئے میں ڈال دیتے ہیں ہمیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ او تعالی بس تھوڑی حمت لالج کم کرنی ہے ایمانداری سے کام کرنا ہے میں آپ کو بروسہ دلاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے امپورٹڈ فروٹس کو فیل کر لیں گے اس لیے ٹینشن فری ہو کے کام کیجئے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے چلتے رہے اس سال کشمیر کا اپل انشاءاللہ او تعالی ریکارڈ توٹ ریٹ لے گا اور دنیا کے کسی بھی فروٹسے زیادہ اچھا بکے گا اس چیز کا آپ اتمنان رکھئے میڈیا کا تھوڑا زور زیادہ ہے اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے اب بس آپ لوگ خود سمجھ لیجئے کیا پروزشن ہے یہاں لوکل منڈیا ہے آپ کی جہاں منڈی نزدیک پڑتی ہے وزٹ کیجئے اگر آپ کو منڈی مال بکوانا بھی نہیں ہے وزٹ کیجئے دس جگہ جائیے پوزشن دیکھئے کیسی کیا ہے بلکل اپنا کنفیوجن دور کیجئے بنا کسی رکاوٹ کی آپ کہیں بھی آسکتے ہو ہماری منڈی میں کوئی گروور آکے اپنا مال خود بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کمیشن کے بارے میں بہت ساری ڈسکیشنیں ہوتی ہیں یہ ٹریڈر اور بیر کا یا گروور کا اپس میں بات ہوتی ہے گروور اپنا مال خود بیچنا چاہے کسی کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس نے کہیں سے ایڈوانس لیا ہوتا ہے تو ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کو کیسے کمیشن دیں گے کیا نہیں دیں گے وہ پھر ان کا اپس کا معاملہ رہتا ہے اس چیز میں کمٹیوجن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آج کی مسیج میں آپ بھی دو چار بار آپ کے سامنے آیا ہوں کبھی شیئر لائک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اس انفرمیشن سے لوگوں کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی ایویرنس ہوگی آپ اس کو شیئر کرتے رہیے تاکہ لوگ جڑیں گے جو ہم کہتے ہیں وہ بھی پتا چلے گا کیونکہ جتنے بھی پیج یہاں چلتے ہیں ان کے فالور بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں تک وہ انفرمیشن پہنچ جاتی ہے ہمارا شاید نیا نیا ہے اس میں سب لوگوں کو شاید انفرمیشن نہیں ملتی ہے آپ سے جتنا بنتا ہے اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ آگے گروہوں کو ملے گا سریڈروں کو ملے گا تو آپ یہ شیئر کیجئے تاکہ سب کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر ہو انشاءاللہ آج کے بعد سے کوشش کریں گے ہر دن آپ سے آپ تک ریال انفرمیشن جو اس کو کہتے ہیں آپ تک پہنچیں کسی چیز کی کوئی گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ٹھیک ہوگی کیونکہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ ہم ایماندار لوگ ہیں ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے اس پہ چلتے ہیں اسی حساب سے اللہ سے دعا ہے ہمیں فمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے رحمت بارہ نازل کرے آمین شکریہ